میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وی ٹنز زیادہ بہتر ہے یا پھر وی ٹونٹی یا پھر آپ بویا ساؤنڈ ایک اپلیکیشن ہے اب میں آپ کو آؤڈر میں لے کر جاتا ہوں وہاں جا کر ساؤنڈ ٹیسٹ کرتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب کچھ دن پہلے میں نے لاہور سے ایک مایک پر چیز کیا ہے جس کا نام ہے بویا وی ٹونٹی اس مایک کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں کیسے موبائل سے کنیکٹ کرتے ہیں اس کی سیٹنز کے بارے میں بتانے والا ہوں آواز کی کوالٹی آپ کے سامنے شیئر کروں گا نوائز کینسیلیشن کیسی ہوتی ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ کو بویا بائی وی ٹونٹی لینا چاہیے یا پھر بویا بائی وی ٹین لینا چاہیے اس حوالے سے آپ کے ساتھ معلومات شیئر کروں گا یہ مایک بویا بائی وی ٹونٹی میں نے لاہور سے نائنٹی فائیو ہنڈرڈ کا لیا تھا اس کی انبوکسنگ دوں میں پہلے ہی کر چکا ہوں شاپ کے اوپر ہی کالی تھی کوئی سیل نہیں ہوتی اس کے اوپر بوکس کو اپن کرتے ہیں یہ میانویل اندر سے ملتا ہے اور یہ ورنٹی کارڈ دو سال کی ورنٹی ہے بویا بائی وی ٹونٹی میں دو ٹونٹی میں دو ٹونٹی دیکھنے کو ملتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ دو لوگ آپس میں ویڈیو بناتے ہیں تو دونوں یوز کر سکتے ہیں تو بویا بائی وی ٹین میں صرف ایک ٹرانس میٹر دیکھنے کو ملتا ہے پرائیس کی بات کی جائے تو بویا بائی وی ٹین جو ہے وہ آٹھ ہزار کی رینج میں دیکھنے کو ملتا ہے آٹھ ہزار کا مل جاتا ہے اور یہ بویا بائی وی ٹونٹی تقریبا نائنٹی فائیو ہنڈرڈ کا ہے امپورٹڈ بات یہ ہے کہ اگر آپ انڈرویڈ یوزر ہیں تو آپ کے پاس سی ٹائپ چارجنگ پورٹ پارا موبائل ہونا چاہیے اس میں آپ اس طرح سے لگا دیں گے جیسے ہی آپ لگائیں گے یہ جو لائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بلنگ کرنا شروع کر دے گی یہ انہوں نے چارجنگ کا اپشن دیا ہوا ہے چارجنگ آپ کر سکتے ہیں یہ ہمیں کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے ٹرانس میٹرز کو کنیکٹ کر لیں یہ ہمارا مائک ہم یہاں لگا سکتے ہیں اب بھی یہ مائک آف ہے اس کو آن کرنے کے لیے یہ دو بٹن دی ہوئے ہیں یہ والا بٹن جو ہے یہ آن آف کا ہے اس کو کچھ سیکنڈز کے لیے پریس کرنا ہوگا جس سے یہ مائک آن ہو جائے گا یہ دیکھیں اب یہ مائک آن ہو چکا ہے تو اگر آپ نوائز کینسلیشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ بٹن دیا ہوا ہے جیسے اس کو کلک کریں گے یہ لائٹ گرین ہو جائے گی اور آپ شور جو ہے وہ ریڈیوز ہوگا نوائز کینسلیشن آن ہو چکی ہے اسی طرح سے آپ دوسرا مائک بھی آن کر سکتے ہیں اومنی ڈریکشن و مائکرو فون ہے بویا ایم ون کی طرح یعنی کہ ہاتھ طرح سی آواز کو ریکارڈ کر سکتا ہے ریکارڈنگ کرنے کے بعد آپ نے اس بٹن کو کچھ سیکنڈز کے لیے پریس کرنا ہے جس سے یہ ٹرانس میٹر آف ہو جائے گا اور اس کے بعد ریسیور کو نکال لینا ہے ریسیور کو چارج کرنے کی ضرورت نہیں ہے بوکس کے اندر سے یہ دو اس بی کیبلز بھی دیکھنے کو ملتی ہیں ان سے آپ ٹرانس میٹر کو چارج کر سکتے ہیں ٹرانس میٹر کے بیک سائیڈ کے اوپر سی ٹائپ دی ہوئی ہے اس میں آپ لگا دیں گے اور ڈاپٹر کو یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے یہ ریٹ لائٹ شو کر رہی ہے کہ ٹرانس میٹر چارج ہو رہا ہے تقریباً ڈیڑھ دو گھنٹے میں یہ ٹرانس میٹر مکمل طور پر چارج ہو جاتے ہیں اور اس سے آپ سات آٹھ گھنٹے کی تقریب میں ریکارڈنگ کر سکتے ہیں آپ کے موبائل میں او ٹی جی ہونا لازمی ہے اس کے لئے آپ سیٹنگ میں جائیں سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ او ٹی جی فائنڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں مل رہی تو آپ کو کہیں سرچ کا اپشن مل سکتا ہے سرچ میں جا کر او ٹی جی لکھیں گے تو آپ کو او ٹی جی کا اپشن مل جائے گا او ٹی جی کنیکشن کے اپشن پر جا کر آپ یہاں سے آن کیجئے تو اس کے بعد آپ ریسیور کو لگائیے اور ٹرانس میٹرز کو پیئر کیجئے تو اس طرح سے آپ کے مایکرو فون کنیکٹ ہو جائیں گے تو اس کے علاوہ آپ اوپن کیمرہ اپلیکیشن کا یوز کر سکتے ہیں ویڈیو ریکارڈنگ کے لئے یا پھر آپ بویا ساؤنڈ ایک اپلیکیشن ہے اس سے آپ آوڈیو ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں اب میں آپ کو آؤڈڈور میں لے کر جاتا ہوں وہاں جا کر ساؤنڈ ٹیسٹ کرتے ہیں یہ جو آواز آپ سن پا رہے ہیں یہ اسی مایکرو فون کی ہے بویا بائی وی ٹونٹی کی تو ابھی آپ نوڈ کیجئے کتنا شور ہے ابھی میں بٹن سے نویس کینسلیشن آن کروں گا پھر آپ نوڈ کیجئے گا نویس کینسلیشن کے بٹن کو میں نے آن کر دیا ہے اور یہ گرین لائٹ بھی ہو چکی ہے تو اب آپ نوڈ کریں کہ کتنا شور کم ہوا ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وی ٹین زیادہ بہتر ہے یا پھر وی ٹونٹی بویا بائی وی ٹین میں صرف ایک ٹرانس میٹر آپ کو ملتا ہے لیکن بویا بائی وی ٹونٹی میں آپ کو دو ٹرانس میٹرز مل جاتے ہیں پندرہ سو بے کا فرق ہے تو آپ بویا بائی وی ٹونٹی ہی یوز کیجئے یہ بھی لوگ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا پسند آئے تو لائک کیجئے گا چینل پر نئے ہیں پہلی بارے ہیں